السلام علیکم ورحمت اللہ میرے یوٹیوب چینل پر آپ سبی حضرات کا تہیدل سے استقبال ہے امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے ایک سوال یہ اکثر ہے اور آتا رہتا ہے میرے طالب علموں نے بھی پوچھا ہے کہ ایک خاص طبقہ اس روایت کو بار بار اپنے بیانوں میں بیان کرتا ہے نقل کرتا ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے ان کے پاس ان کی سوالی تھی ان کا گھڑا وغیرہ جو بھی تھا وہ آرام کرنے کے لیے کسی پیڑ کے پاس لیٹے اور سو گئے جب وہ اٹھے تو ان کا گدھا مر چکا تھا انہوں نے وہاں پر دعا کی اور دعا کر کے اپنی سوالی کو زندہ کرا دیا اکثر و بیشتر ہمارا ایک دیندار کہلانے والا طبقہ اس کو خوب بیان کرتا ہے اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک صحابی کا بیٹا مر گیا تھا اور انہوں نے دعا کی اور اس کے نتیجے میں وہ بیٹا زندہ ہو گیا یہ دونوں باتیں خوب بیان کی جاتی ہیں سوالی کے زندہ ہونے کا واقعہ تو ڈھٹائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اچھے اچھے سمجھدار لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے یاد رکھیے بغیر ثابت شدہ غیر ثابت شدہ کسی بھی چیز کو بیان کرنا ناجائز ہے درست نہیں ہے اس سے بچنے کا احتمام کریے یہ دونوں واقعات حدیث پاک کی کسی مستنت کتاب میں نہیں ملتے ہیں یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیے گا اس لیے اس طرح کے واقعات کا بیان کرنا اس طرح کے واقعات کا نقل کرنا اس سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے اور اس طرح کا واقعہ اگر کوئی بیان کر رہا ہو تو اس کو بھی اس طرح کے واقعات کے بیان کرنے سے روکیں مضبوط باتیں پکی باتیں ثابت شدہ باتیں اور وہ حقائق جن پر اسلام اور دین کی بنیاد ہیں ان کو ہی بیان کریں اور یہی زیادہ بہتر ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دعا فرمایا ویڈیو اچھا لگا ہوں لائک کریے شیئر کریے اور اس کو آگے تک مہچانے کی کوشش کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بہل ایکن دبائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ